جو نیشنل ایکشنل پلان کا وہ حصہ ہے جو معاشی دہشتگرد اور یہ اور وہ سارا اس کے اوپر ہم ہم لڑیں گے ہم اس کے اوپر کمپرمائز نہیں کریں گے آج سے کوئی ایک سال پہلے سے زیادہ تحلو قادری صاحب آپ تحلو قادری صاحب کی سیاست کو آپ پسند کریں نا پسند کریں تنقید کریں اچھا کہیں برا کہیں آپ اکثر رکھیں ستمبر یہ ہے اٹھائیں ستمبر دوہزار چودہ تحلو قادری صاحب یہ باقی سارے معاملہ جو ہیں نا یہ کیریئرز ہوتے ہیں یہ سندھ فسٹیول اور پنجاب فسٹیول اور پیسہ کس طرح جا رہا ہے اور آرٹسٹ کس طرح انوالو ہیں اور کیا ہو رہا ہے اب آپ آج سے ایک سال پہلے تحلو قادری صاحب کی سیاست کو ایک سر چھوڑ دیں صرف وہ بات جو کر رہے ہیں بات وہ بات کو ذرا سنیں اور پھر اس کے بعد آپ باتیں غور کریں وہ بات تحلو قادری صاحب کیا کریں لوگوں کو نہیں پتا کرپشن کس طرح ہوتی ہے کرپشن کا پیسہ باہر کس طرح جاتا ہے کس طرح بلیک منی وائٹ منی کی جاتی ہے اس قوم کو میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں اس قوم کو ابھی تک خبائی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ بڑے بڑے اس نامنہاد لیڈر بڑے بڑے کرپت حکمران شاید میڈیا والے بھائی بھی دنگ رہ جائیں سن کر وہ عرب ہار روپے کی کرپشن کر کے عرب ہار روپے کی انہوں نے کیریئرز رکھے ہوئے ہیں کیا بولیے کئی سو کیریئرز ہیں افراد ہیں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور عرب ہار روپے ان میں سے پانچ پانچ دس دس کیریئرز میں بریف کیسوں میں بانٹ کر بریف کیسوں میں فلائٹس ارینج کرتے ہیں فلائٹس ایک وقت میں اپنا خاص عملہ بٹھاتے ہیں جہاز کی خاص فلائٹس کے لیے عملہ بٹھاتے ہیں جو سکریننگ کرتا ہے وہ ان کے نیٹورک کا حصہ ہوتا ہے کرپشن کے نیٹورک کا اس وقت بریف کیس میں بھرے ہوئے کروڑوں عربوں روپے ایک ایک آدمی لے کے ان کے بندے کے سامنے گزرتا ہے اور جا کر کولمبو کے سیری لنکا کولمبو اس کے جو جوے خانے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو انگلیش میں کیسی نو کیا ان کے بڑے بڑے تین کیسی نو ہیں جہاں بین الاقوانی کرپشن کے بلیک منی کو وائٹ کیا جاتا ہے وہ دن گئے جب یہاں سے ٹرسور ہوتے تھے ڈائریکٹ باہر کے اکاؤنٹس میں نہیں ان کے کیریئر لے کر نکد سکرینر میں سے ائرپورٹس پر بیٹھے ہوئے ان کے لوگوں کی موجودگی میں کولمبو جاتے ہیں اور ملکوں میں جاتے ہیں اور ملکوں میں جاتے ہیں ان تمام ملکوں کے نام معلوم ہیں مجھے ان کیسی نوز میں جاتے ہیں وہاں جا کے جوہوں میں وہ پیسے جمع کرواتے ہیں اور جمع کروا کے پھر ان سے پرچی لے کر ڈالر کی شکل میں منی کو وائٹ کرواتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جوہاں کھیل کر جوہے کا جیتا ہوا پیسہ ہے کیسینوں میں جیتا ہوا جوہے کا جیتا ہوا پیسہ ہے وہ پیسہ کیسینوں سے متعلق بڑے بڑے بینر اقوامی بینکوں میں جمع کرواتے ہیں یو ایس ڈالر کی شکل میں جب یو ایس ڈالر کی شکل میں کیسینوں میں جمع ہوتا ہے وہ پیسہ اس کے بعد اس وائٹ منی سے پوری دنیا میں جہاں چاہیں جاہدادیں قریدیں جہاں چاسور کریں دنیا کی کوئی طاقتی نے پوچھ نہیں سکتی وہ منی وائٹ ہو چکی ہوتی اپنے ایمان سے کہیے ایک شخص ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے اس پورے دھندے کے پروسس کا کسی کو علم ہے اگر ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے صرف آپ اندازہ کر لیں اس قوم کو کرپ لیڈر لوٹ کر تھا گئے یہاں سے کیریئر کولمبو جاتے ہیں وہاں ان کو فلیٹ لے کے دیتے ہیں ان کا کھانا پینا رہنا سب خرصہ یہ برداش کرتے ہیں اور میں ایک ایک لیڈر کا نام بتا سکتا ہوں میں کیریئر کا نام بتا سکتا ہوں جن کارڈز کے ذریعے یہ مشینوں سے اپنے منی کو جوہے کا منی بنا کے وائٹ کرتے ہیں میں نے تمہارے وہ کارڈ بھی دیکھے اپنی آنکھوں کے ساتھ اور اور پھر جب وہ جوہے سے پیسہ مشین سے نکلتا ہے جٹ کے ساتھ وہ وائٹ ہو جاتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ جوہاں کھیلا یہ آدمی اور اس میں یہ پیسہ جیتا وہ پرچی اور وہ یو ایس ڈالر لے کے اسی کیسینوں کے آگے بینک ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہاں ان کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں ان لیڈروں کے ان لیڈروں کی بینیوں کے ان کے بیچے بیچیوں کے ان کے خاندانوں کے مختلف افراد کے نام پر کولمبو سری لنکا میں بھی ہیں دبائی میں بھی ہیں ملائشیا میں بھی ہیں میں ساری جگہوں سے ان کے کیریئر سے ان کے کیسیدوں کے ناموں سے اور ان کے کارڈ سے اگر وقت آیا تو ایسے بھردے اٹھا دوں گا مجھے صرف دیکھنا ہے کہ ہے کوئی ٹی وی چینل جو اتنی جھورت رکھے دو گھنٹے کا پروڈام دے دے جی ڈاک صاحب اچھا اب یہ اس وقت کی بات ہے جب کوئی کیریئرز اور یہ اس طرح کا لفظ سامنے نہیں آیا تھا کہ پیسے باہر لے کے جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے سارا لیکن بہرحال یہ ایک اس میں بات جو میں ایڈ کروں ایک تو انہوں نے کہا نا کہ یہ پیسہ جیسے پرائیز بانڈ ہوتا پرائیز بانڈ بھی تو نکلتے ہیں لوگوں کے دس کروڑ کے پرائیز بانڈ نکلے ہیں ایک عرب کے پرائیز بانڈ پرائیز بانڈ وہ ہم تو کھیل ہوتا رہا ہے یہ ملک میں لٹری نکلائی یہ ہماری کیا ہوا ہے جی پیسہ کہاں سے آیا اور لٹری نکلی آیا رات کو لٹری نکلائی اور صبح بہر BONT ہو گئے یہ کھیل بھی ہوتے رہے ہیں لیکن یہ جو کیسینوں والا کھیل ہے جوہ خانوں والا اس میں وہ تعلق آزی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جوہ خانے میں جا کے اور آپ نے بلیک و وائٹ کروا لیا وہ اثر میں اب جو بات آکے چل رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ جوہ خانہ کا پورے کے پورے جوہ خانے ہیں ان کو وہ بھی ہمارے بعض اشرافیہ کے فرنٹ مین یا خود اپنے ناموں سے تو نہیں خریدے ہوئے ان کے فرنٹ مین ان کے ہی جوہ خانے ہیں یعنی وہ کسی اور نیشنالیٹی کا بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی سرلنگان بھی ہو سکتا ہے کوئی عرب بھی ہو سکتا ہے کوئی رانی بھی ہو سکتا ہے کوئی امریکن بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ جوہ خانہ جو ہے کئی جوہ خانے ایسے ہیں جن کے مالکان ہی پاکستان کی اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ کام ہی ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ جو پکڑ جا رہے ہیں نا لوگ باہر کے ملکوں میں جو مختلف منی چینجر ہو وہ پتہ ہی چل رہا ہے کہ وہ جوہ خانہ ہی ٹھیک ہے پاکستانی کا تھا وہ پیچھے بیٹھا ہے اس نے آگے فرنڈ میں رکھے ہوئے اور جوہ خانہ رن ہو رہا ہے یہ اتنا خوفناک کھیل ہے جس کے تحت پاکستان گا روٹا گیا اور اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس لیے سوارے کے سارے جگہیں جہاں عربوں کے سٹیکس ہونا تو وہاں پر پھر ریاست اور ملک پاکستان میں کیا رکھا کہہ تو کہتے ہیں ایسی جو کرنا ہے پاکستان